بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چار ڈیفرنٹ قسم کی رمضان ریسپیز جو کہ آپ کو افطار مینیوں میں کام آئیں گی اور بہت ہی مزیدار اور ہیلڈی جو رمضان اتنا سارا گزر گیا ہے تو اب جو ہے نا جا کے لگتا ہے کہ طاقت تھوڑی سی کام ہوگی ہے انرجی کام رہتی جا رہی ہے تو وہ والی چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ انرجی کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ پوری ویڈیو آپ دیکھئے گا اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور دودھ کو ہم نے گرم کر لینا ہے اس میں سبز الائچی کا پاوڈر اور سونف کا پاوڈر دونوں پاوڈر ہم نے ڈال دیئے ہیں ہاف ہاف تی سکون اور یہ الائچی اور سونف دونوں ہی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں ساتھ میں چینی ڈال دیا آپ ہس بے ضرورت چینی ڈال لیجے گا اور تھوڑا سا اس کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے میں نے فوڈ کلر ڈال دا ہے تھوڑا سا دو سے تین ڈروپ یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو نہ بھی ایڈ کریں سونف جو ہے آپ کے حازمے کے لیے بہت ضروری ہے سبز الائچی آپ کو میدے کی گرمی کو کم کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے خالص جو دودھ ہے وہ آپ نے پکا لینا ہے دودھ ہمارا جب تقریباً دو ہی سے رہ جائے ایک حصہ کام ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کان فلور اس کی تھوڑی سی تھکنس بڑھانے کے لیے تاکہ تھوڑی سی ربڑی کی شیپ آجائے تھوڑی سی لک آجائے تو اس لیے ہم نے کان فلور شامل کیا ہے اور اس کو پکا لینا ہے پکائیں گے بہت اچھی طرح اس کو کان فلور کا کچھا پان نہیں رہ جانا چاہیے اور یہ فوڈ کلر جو میں نے پہلے دکھایا تھا اس کے میں نے دو سے تین ڈروپ ڈالے ہیں یہ بالکل آپشنل ہے لیکن تھوڑا سا کلر اچھا آجاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے بادام کوئی بیس بائیس دانے ہیں پستہ ہے اور ساتھ چار مغز ہیں اور پاپی سیڈ خوشخاش ہے یہ چاروں چیزیں بھگو کے رکھتی ہیں دو گھنٹے دھائی گھنٹے نیم گرم پانی میں بھگو دیجے گا اس کے بعد ان کے چھلکے اتار لیں گے بادام کے چھلکے اتار لیں گے اور جو پستہشو ہے اس کے بھی چھلکے اتار لی جائیں گے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں صاف سترے ہم نے کر لیا چھلکے اتار کے چار مگز ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح دھو لی جے گا اور کھشخاش کو بھی دھو کے صاف سترہ کر کے اس کو بھی آپ نے دھو کر ڈالنا ہے سارے چیزوں کو ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اشکو ہم کر لے گے بلینڈ گرینڈر جار میں ڈال کے مکسی کے تو یہاں پہ ہم نے ایک سکا تھک سا پیسٹ بنا لیا ہے ساری چیزوں کا یہ جو پیسٹ ہے نا یہ انرجی سے بھرپور ہے اس کو آپ بنا کے ایک ہفتے سے دس دن کا آپ بنا کے سٹور کر سکتے ہیں فریج میں رکھئے گا صاف سترہ خوشک کوئی جار لیں اور پانی بسنی لگنا چاہئے تو آٹھ سے دس دن آپ یہ بنا کے فریج میں سیف کر سکتے ہیں یہ آپ نے نکالا دودھ میں ڈالا اور آپ نے یہ بنا لیا دودھ یہ اس طرح کر کے الائچی وغیرہ ڈال کے آپ نے گرم کر کے رکھنا ہے جب دودھ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ نے یہ والا جو انرجی پاوڈر ہے پیسٹ ہے وہ آپ نے ملایا اور آپ یہ افتاری میں آپ بجائے اس کے کہ آپ کوئی جوسٹ یا باقی چیزوں کا انٹیک کریں کیونکہ اب تھوڑی سی انرجی ہمیں چاہئے تو آپ یہ والا ایک ایک گلاس افتار مینیوں میں آپ سرب کریں انشاءاللہ آپ کی انرجی بوسٹ ہوگی اور رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا دوسرا جناب ابھی سٹرابیری بہت اچھی آئی ہوئی ہے کچھ دن پہلے سے آئی ہوئی ہے اور سٹرابیری ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ پہلے تھوڑی سی کھٹی تھی اب سٹرابیری جو ہے وہ اچھی میٹھی آئی ہوئی ہے کیونکہ اب پیک پہ ہے اس کا سیزن تو سٹرابیری کو آپ اس کا جو ییلو والا حصہ ہے نا آپ کو نظر آرہا ہے وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ والا حصہ ہوتا ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اورنج جوس ہے اور سٹرابیری ہے ہنی ہم نے لیا ہے ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ صحت کے حوالے سے بہت اچھی ہیں مالٹا بہت اچھا ہے آج کل مارکیٹ میں آیا بھی ہوا ہے ہنی اٹسیلف آپ سویٹنر ایزا سویٹنر یوز کر رہے ہیں ہم اس کے لیے تو ہنی انرجی بھی دیتا ہے اور سویٹنس کی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہم ایک بہت ہی اچھا مکسچر بنا رہے ہیں آپ اس کو افتار مینیو میں آپ بجائے اس کے کہ کوئی ٹینگ کوئی روح افضا جامشیری ایسا کچھ ڈالیں تو یہ جو نیچرل فروٹس ہیں ان کا آپ یہ شیک بنا کے تو رمضان میں افتار مینیو میں دیں تو اس سے بھی آپ کو بہت ساری انرجی ملتی ہے سپیشلی بچوں کو اور یہ آپ ٹرائے کریے گا ضرور اس میں مالٹا بھی آگیا سٹرابیری آگئی ہنی آگیا ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی انرجی کو بوسٹ کرتی ہیں تو یہ والی ریسپی ہم نے اس کے لیے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ڈبو والے جوسز کی بجائے ان جوسز کی طرف بچوں کو لے کے آئیں اور خود بھی رہیں اور یہاں پہ ہم نے مالٹے کا مالٹا چونکہ بہت اچھا ہے صحت کے لیے وائٹمن سی سے بھرپور ہے اور جب رمضان آتے ہیں تو ہمیں لتھارجک پن ویکنس ضرور فیل ہوتی ہے ویکنس کو دور کرنے کے لیے فروٹس بہترین صورت ہیں اور ڈیلی بیسز پہ اگر آپ نہیں بھی فروٹ لے سکتے تو آپ کچھ اس طرح کا ضرور کر لیا کریں کہ آپ کو ایک ہی دفع میں آپ فروٹ کو اسی طرح اس طرح سے کر کے آپ رکھ سکیں سیف کر سکیں کسی بھی فارم میں فروٹ کو کہ آپ اس کا پھر ڈیلی انٹیک رکھیں تھوڑا تھوڑا رمضانوں میں تو یہاں پہ ہم نے آٹھ کلو لیا تھا اورنچ اور اس کو کٹ لیں گے سلائس میں اور یہ جو چیزیں ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کٹھا ایک ساتھ کہ جو جس کی فیورٹ چیزیں ہیں کچھ بچوں کو کٹھا پسند ہوتا ہے کچھ کو میٹھا پسند ہوتا ہے کچھ دودھ پسند ہوتا ہے تو جو جس کی پسند ہے اس کے مطابق آپ اس میں سے سلیکٹ کر لیں لیکن آپ ہیلدی چیزیں اور انرجی بوسٹر ان میں سے ساری چیزیں ہیں تو آپ کو جو بھی ف uploading ہے جو فروٹ پسند ہے جو آپ کو ان میں سے ریسپی اچھی لگتی ہے وہ آپ اڈاپٹ کر لیں اور آپ رمضان میں وہ شامل کریں افتار میں آپ ان میں سے کوئی بھی ایک آپ شامل کریں تو آپ چونکہ ابھی آخری اشرے کا آمد ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کی انرجی کتنی بوسٹ ہوتی ہے اس میں کیونکہ ہم نے افتار میں کچھ نہ کچھ تو میٹھا رکھنا ہی ہوتا ہے ایک ٹرینڈ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے تو آپ کیوں نہ ان میں سے کوئی ایک چوز کریں تاکہ آپ کو ہومیڈ ایک چیز ملے اور ایک آپ کا وہ میتھے کا بھی کریونگ پوری ہو جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہیلتی بھی ہو تو یہاں پہ ہم نے چینی لے لی ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈیزول کریں گے پانی میں ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے اور جو ہی چینی تھوڑی سی ہو جاتی ہے میلٹ تو ہم نے اس میں ڈال دن ہے یہ آپ دیکھیں چینی خالی میلٹ ہی نہیں کیا ہے تھوڑا سا تھک کیا ہے وہ جو ایک تار والا شیرہ ہے وہ نہیں بنانا چینی کو بس اتنا کرنا ہے کہ تھوڑا سا تھک ہو جائے پانی اور یہاں پہ ایک لیٹر والا یہ ہے ہم نے یہ بھر کے ڈالا ہے پونا ہو تو ایک لیٹر بنتا ہے سوا ایک لیٹر یہاں پہ ہمارے پاس اورنج جوز ہے اس سے تھوڑا زیادہ بنا تھا باقی بچوں نے پی بھی لیا ہے کافی سارا تو یہ کچھ ہم نے سوا لیٹر کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ بھی مالٹا سٹروبیری کٹھی ایک ہی دفعہ لے لیں کسی بھی فارم میں اس کو آپ اس طرح سیو کر لیں اور ڈیلی بیسس پہ ضرور بچوں کی ڈائیٹ میں روزے کے بعد اپنی بھی یہ ضرور شامل کیا کریں تو یہاں پہ اس کو پکا لیں گے جو اورنج کا جوس ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کالا نمک ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون اور لیمن جوس ڈالا ہے دو لیمن کا جوس نکال کے میں نے ڈال دیا آپ اس کو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے لیمن جو ہے یہ اس کو اس کی لانگ لائف دیتا ہے اس کو اس کو سیف زیادہ دیر رکھنے کے لیے ہیلپ فول ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کو پکایا ہے ہم نے اتنا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم سپیچولا سے گرا رہے ہیں چھینٹا تھوڑا سا لمبا ہو کے گر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی سی اس میں تھکنس آگئی ہے اتنی تھکنس ضرور آ جانی چاہیے کہ جو ہمارا چینی کا پانی ہے نا وہ بلکل خوشک ہو جائے اورنج کا جو جوس ہے وہ بھی تھوڑا سا کم رہ جائے تھکنس آجائے یہ آپ کنسسٹنسی دیکھ لیجئے گا اتنی تھکنس لازمی ہونی چاہیے اس میں پھر یہ سہی رہتا ہے پھر آپ اس کو چار سے تین سے پانچ جتنے بھی آپ کو چمچ ریکوائیڈ ہوں آپ اپنے تیسٹ کے مطابق جتنا آپ نے میٹھا ڈالنا ہو اتنے آپ ڈالیں اور سکوش تیار کریں اور پییں اس کو جو سکوش ہے نا یہ اورنج جوس کا یہ آپ بنا کر رکھیں اس کو بھی اسی طرح آپ نے خوشک کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھنا ہے تو یہ آپ آرام سے ایک سے ڈیر دو مہینے تک آپ آرام سے چلا سکتے ہیں تو اگر آپ کو آرنج فلیور یا کچھ اس طرح کا کھٹا والا پسند ہے تو آپ یہ شامل کریں لازمی آپ کے افتار مینیوں میں ایک دفعہ بنا لیں آپ کی ٹینشن ختم ہے پورے رمضان کی اور یہ آپ دیکھیں اتنا زیادہ سارا یہ تیار ہوا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑا دکھایا ہے لیکن دو سے تین بوٹلز اس طرح کی تیار ہو گئی ہیں اور یہ پندرہ دن کے لیے انف ہے مور دن انف ہے پندرہ دن کے لیے ان ایٹ کیجیز مالٹے سے اور اس میں سے بچوں نے بھی کوئی دھائی گلاس کے جتنے یوز جو تھا نا وہ یوز کر لیا تھا یہاں پہ کوکمبر ہے اب ان کے لیے یہ والی ریسپی ہے جو ڈائیٹ پہ ہیں جو رمضان میں چاہتے ہیں ہمارا ویٹ بھی کم رہے اور انرجی بھی ہماری بحال رہے یا جن کو کوئی سٹمک ایشو ہے کھانے کے بعد افتاری کے بعد جن کو ایسی ڈیٹی فیل ہوتی ہے ہیوی پن فیل ہوتا ہے لیتھارجک پن فیل ہوتا ہے افتاری کے بعد دل ہوتا ہے کہ اٹھے ہی نہیں یہ ان کے لیے ہے ان کے لیے میدے کو پول رکھے گا آپ کی ایسی ڈیٹی کو ختم کرے گا آپ کے وہ تھکاوٹ کو ختم کرے گا بعض دفع ہوتا ہے نا کہ افتاری کر لیں تو آپ کا دھیلی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اٹھ کے ابھی تراوی کے لیے جائیں یا نماز کے لیے جائیں یا ایون کہ آپ تھوڑا واک کر لیں نہیں ہو پاتا تو یہ ان کے لیے ہے یہ آپ ایک سے ڈیڑھ گلاس آپ یوز کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں کتنی زیادہ آئے گی آپ ہشاش بشاش خود کو فیل کریں گے اور ایکٹیو آپ ہوں گے اور لائٹ فیل کریں گے سٹمک کو تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ کھیرا لے لیا ہے کچھ آپ نے چاہیں تو آپ سارے بھی چھلکے سمیت کاٹ لیں چاہیں تو آپ وداوٹ چھلکہ سارے کاٹ لیں لیکن ہم نے کچھ چھلکے کے ساتھ کاٹے ہیں کچھ بغیر چھلکے کی کاٹے ہیں یہاں پہ پودینہ پودینہ بہت ہی آنا چیز ہے جن کو ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے جن کو ہیوی پن فیل ہوتا ہے جن کو گیس فیل ہوتی ہے پیٹ میں ان کے لیے پودینہ بیسٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے دو لیمن کے جوس ڈالے ہیں تقریباً دو ٹیبل سپون جوس نکل اور شوگر اس میں ڈال دی اگر آپ کو کوئی شوگر کا ڈیابیٹیز ہے پھر آپ شوگر آوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ہنی تھوڑا سا ڈال لیجیگا وہ پھر بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے ان کو ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے بہت اچھی طرح اور اگر آپ شوگر کا ڈیابیٹیز نہیں ہے یا ویٹ کا ڈیابیٹیز نہیں ہے پھر آپ اس میں تھوڑا سا سپرائٹ یا لیمن سوڈا لیمن ایڈ وہ بھی آپ ڈیابیٹ کر سک لوس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی ایسا آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو پھر آپ سوڈا بھی آوائیڈ کر لیجیگا چینی بھی آوائیڈ کر لیجیگا تو یہاں پہ ہم نے اس کو چھان لینا ہے اور یہ آپ دیکھیں اس کا تھوڑا سا جو اس کا کچھرا شترا ہے وہ آپ نے نکال دینا ہے کیونکہ یہ نا پھر یہ گلے میں لگتا ہے تو اس لیے آپ نے سٹرینر سے اچھی طرح چھان لینا ہے اور یہاں دیکھیں اتنی سی چیزوں سے ہمارا جگ پورا بن گیا ہے یہاں پہ پانچ گلاس آر کام سے تیار ہو سکتے ہیں اتنی اتنے انگریڈینٹس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ بیسٹ ہے آپ کے لیے توفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہیوینس فیل ہوتی ہے جن کو تھوڑا سا یہ والے ایشیوز ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بسکس کی ہے وہ افتار مینیوں میں یہ لازمی پیئے آپ نہ صرف افتار میں یہ پیئے بلکہ آپ اس کے بعد نہ صرف افتار میں یہ پیئے بلکہ اس کے بعد آپ کھانے کے بعد بھی اس کو لے سکتے ہیں مین ڈینر آپ نے جب کیا اس کے بعد آپ یہ ضرور لے لیجئے گا ایک گلاس تو آپ دیکھیں گے آپ مجھے دعائیں دیں گے کیونکہ اس کو پینے کے بعد اتنا انسان لائٹ فیل کرتا ہے کہ آپ دیلی بیسس پہ پی سکتے ہیں جتنا چاہیں پی سکتے ہیں دو گلاس ایک گلاس اور بچوں کو لازمی آپ دیجئے گا یہ ریسپیز اگر آپ کو یہ چاروں اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا لائک اگ آپ کر دیتے ہیں تو ہمارا بہت سارا فائدہ ہو جاتا ہے کومنٹ کر دیتے ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے ہم بہت محنت سے آپ کے ساتھ ویڈیو ڈیٹیل سے بنا کے بھیجتے ہیں تو اتنا تو آپ کا بنتا ہی ہے کہ آپ ایک لائک کر دیں اور کومنٹ کر دیں تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ